ویلکم ٹو بسرا انجینئرنگ سلون انڈ آئی ایم انجینئر فیض علم بسرا گائز ہمارا آج کا ٹوپیک ہے پریپریشن آف ٹائٹر بلوگ گائز اس سے پہلے بھی ہم آٹوکرڈ میں پچھلی ویڈیو میں اس پر ڈسکس کیا تھا کہ ہم ٹائٹر بلوگ جو ہے وہ کیسے تیار کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں لے اوٹ کے اندر اسی کی کانٹوگیشن میں ہم آج اس کو مزید ڈسکس کریں گے کہ اس کو انسٹ کیسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو لیدہ بنا لیں اور اس کے بعد اس کو لی اوٹ کے انسٹ کریں تو آج چلتے ہیں ٹوپیک کی طرف یہ نیچے یہ موڈل سپیس ہے اور یہاں پہ لی اوٹ ہے اس کے اندر آپ لی اوٹ بنا سکتے ہیں تو جب آپ پہلے اس کو یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے سکوین نظر آجاتی ہے اور یہ لینڈسکیپ کی طرف ہے اس میں ہم نے دیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری ڈرینگ کس طرح ہے اور ہمارا ٹائٹل بلاک کس طرح ہم نے بنانا ہے تو یوں اس کے اوپر آپ کو کلک کریں گے رائٹ کلک تو یہ یہاں پہ لی اوٹ آپ نے نیا بنانا ہے یا ٹیمپلیٹس بنانا ہے اس کا طریقہ ہم نے پہلے پچھلی ویڈیو میں یہاں پہ خود بنا کے اس کو رکھا تھا ٹائٹل بلاک سکتے ہیں ہم جائیں گے اس میں سیٹ اپ میننزر میں اس کو موڈیفائی کریں یہاں سے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ یہاں سے جو آپ کا پرنٹر ہے وہ سیلیکٹ کریں اور اگر آپ نے اچھا یہ پرنٹر جو ہے اے فور سائز کا ہے یوں ہی آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ پیپر کا اے فور سائز آجائے گا اگر آپ نے اس سے بڑا سائز لینا ہے تو یا تو اسی طرح کا پرنٹر انسٹال ہونا چاہیے یا پھر دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ اس کو مائکسوس آف پرنٹ ٹو پی ڈی آف جہاں سیلیکٹ کریں گے تب نئے آپشنز اس میں آپ کو مل جائیں گے اے تھری بغیرہ چھوٹے پرنٹر میں اے تھری کا آپشن نہیں آتا تو اس طریقے سے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی یہاں پہ پیپر سائز یہی رہنے دیں باقی کو یہ پورٹریٹ ملیں اوکے کریں اگر آپ نے لینڈسکپ میں لینا ہے تو لینڈسکپ اس کو کریں گے تو آپ اسی طریقے سے اس کا ٹائٹل بلک سیٹ کریں گے اوکے یوں ہی آپ نے جہاں سے چینج کیا دیکھیں نیچے اس کا سائز چینج ہو گیا پیپر سائز بھی چینج ہو گیا اور اس کی اورینٹیشن بھی چینج ہو گیا اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جہاں پہ جائیں مرٹل سپیس میں اگر آپ نے پہلے سے بنا کر رکھا ہے اس میں میں نے پہلے سے یہ ٹائٹل پہ بنا کر رکھا ہوا ہے سیمپل کی طور پر تو اس میں یہاں پہ دیکھیں ایک سائٹ پہ آپ اپنا منوگرام اور اپنے اڈریس وقیرہ دے دیں گے اس کے ساتھ اس طرف آ جاتا ہے پروجیکٹ کون سا پروجیکٹ ہے آپ کا اس کا نام لکھیں بلڈنگ کا نام لکھیں گے پھر اس میں کلائنٹ ہے اور ٹائٹل میں آپ لکھیں گے کون سا فلور پلان ہے فرسٹ فلور پلان ہے گرونڈ فلور پلان ہے یا کوئی بھی سٹیئر پلان ہے یعنی وہ ٹائٹل کے اندر آئے گا اس کے بعد آرکیٹیکٹ کا نام آ جائے گا پھر ڈران بھائی اگر یہ ضروری ہو تو اگر لکھ لیں ادر وائز اس کو سکپ کر کے اور اس کے بعد جہاں پر انجینئر ہے سیبل انجینئر یا سٹرکچر انجینئر کا نام لکھیں گے اور پھر اس کو ڈرٹ ہے اور جہاں پر اس کی ڈران کی ریفیجن ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو یہاں پر بنا کے پھر اس کو کپی کر لیں کنٹرول سی یا جہاں پر ابھی یہ ہو گیا اس کو پیسٹ کریں یہ دیکھیں یہاں پر یہ آگیا ہے اس کارنر سے اس کو پیسٹ کر دیں تو ابھی اس میں یہ دیکھیں اگر یہ چھوٹا ہو جا سائز بڑا ہو ابھی تو میں نے اس کو پہلے سیٹ کی ہوئا تھا تھوڑا سا اس میں شاید ڈیفرنس ہے تو آپ اس کو موو کر سکتے ہیں جہاں سے اس کو جہاں سے پھک کریں یہاں سے اس کو اس پوائنٹ پر اس کو اس لئے اس طرف رکھایا کہ یہ اس کے اندر پکچر ہے جو ہی آپ اس کو سٹریچ کریں گے تو یہ پکچر بڑی ہو جاتی ہے اور اس کا سائز چینج ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو اس طرف سے سٹریچ کریں گے جتنا بھی آپ کو ضرورت ہے پہلے اوپر سے اس کو چھوٹا کر لیں یہ دیکھیں یہ بڑا سائز ہے اس کو جہاں سے پکڑیں یہاں تک لیں اور یہ آرت و آن ہونا چاہیے ورنہ اس کی لائن ٹیڑی ہو جائے گی اور یہ خیار رکھیں یہ ٹرٹل لائن ہے اس کے باہر ٹرٹل بلاک نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ لائن ویس ہو جائے گی پرینٹ نہیں ہو سکے گی اس کے بعد یہاں سے اس کو پکڑیں اور سٹریچ کریں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کسی کھانے کو کسی تو اس کو بڑا کرنا ہے یا چھوٹا کرنا ہے ضرورت کے ساتھ سے کہ آپ اس کو پروجیکٹ کے نام کتنا بڑا ہے آپ اس کو بڑا یا چھوٹا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹرٹل بلاک اس کے بعد سیٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ بھی آپ ڈرینگ سے انسرٹ کر سکتے ہیں ٹرٹل بلاک اس میں دیکھ لیں لی اوٹ پہ جائیں دوسرے پہ اس میں ہے اس کو آپ ڈلیٹ کریں اور یہاں پہ رائٹ کلک کریں فران ٹیمپلیٹ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ٹیمپلیٹ ہے یہ ساری ٹیمپلیٹس ہیں کوئی ٹیمپلیٹ آپ اس میں سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے پہلے بنا کر رکھا ہوا یہ اس کے اندر ہم اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اے فور سائز ہے لینڈسکیپنگ میں اس کو اکے کریں اس میں سے پہلے ہی دوسرے میں اس کو سیٹ کیا ہوا پہلے سے تو دیکھیں لینڈسکیپ میں اس سے پہلے ہم نے یہ پورٹریٹ میں ہے ٹیٹل بلاک اور یہ جو ہے اے فور لینڈنگ میں اس میں لینڈسکیپ میں ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اے فور سائز کے اندر یہ ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ اس کا سائز کیا ہے اگر بڑا سائز ہوگا تو پھر جہاں پہ یہ 3 سائز لیں گے تو یہ دیکھیں جہاں پہ بے پروجیکٹ کلائنٹ کونسا ہے کلائنٹ نیم لکھیں گے ٹائٹل ہے آرکیٹیکٹ ہے انجینئر ہے ریویجنز بغیرہ یہ اس میں سارا ترتیب سے آپ اس کو بنا سکیں اور بھی آپ اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی لیاؤٹ وغیرہ ابھی یہ جو ہے ٹائٹل بنانا ہم چیکھ رہے ہیں لیاؤٹ کا ہم نیکسٹ ٹیوڈیو میں ڈسکس کریں گے اسی طرح اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اے 3 میں اس پر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے ٹیمپلیٹ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے کوئی اور بھی ہے اگر آپ نے کوئی اور انسرٹ کرنا ہے تو اس کو انسرٹ کر لیں یہ ڈی سائز ہے یہ دیکھیں یہ ڈی سائز یہ تو یہ ہے کہ پہلے آر ایڈی بنا بنایا ہے اس میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اور جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس میں لوگو وغیرہ ہم نے پہلے سے لگایا ہوئے اس کے انتر لوگو کا جگہ تو نہیں ہے لیکن جگہ بنایا جا سکتی ہے یہاں پہ جنرل نوٹس آپ نے دینے ہیں کیا کیا اس میں ورکنگ ہے کیا سٹینڈڈڈہ سپیسیفکیشن اور نیچے جی رویجن جہاں پہ آپ اس کا نام اور اڈریس لکھیں گے کون سی دیزائنر ہے جی پروجیکٹ کا نام اور اڈریس لکھیں گے جہاں پہ جا دیکھیں پروجیکٹ لکھیں گے اور دیٹ لکھیں گے سکیل لکھیں گے اور شیٹ کا نمبر کیا ہے پہلی شیٹ ہے دوسری شیٹ ہے تیسری شیٹ ہے جہاں پہ آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں انسٹ کر سکتے ہیں تو گائز اس طرح ہم آج ہم نے اس کو ٹائٹل بلاک کو انسٹ کرنا سیکھا امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھاگی ہوگی مزید اگر آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں اے تھری کا فرنگ ٹیمپلیٹ ہنڈرڈ میں دیکھیں یہ اس میں ہم نے ایک اور اپشن بھی بنا کر رکھا ہوا ہے اوکے کریں اے تھری میں دیکھ لیں پہلے ہم نے اے تھری میں دیکھ لیں اس کو اوکے کریں اس میں بھی اسی طریقے سے ہے اس کے چونکہ پیپل بڑا ہے اس لئے اس میں ٹائٹل بلاک بھی اچھے طریقے سے سیٹ ہو گیا اے فور سائز میں جگہ تھوڑی ہوتی ہے ڈرینگ کے لئے بھی اس کے ٹائٹل بلاک بھی چھوٹا ہو گیا اس میں سٹینڈرڈ سائز کا ٹائٹل بلاک ہے سب سے پہلے اوپر لوگو بنا رہی ہے پھر کلائنٹ کا نام آگیا پروجیٹ کا نام آگیا نوٹس جہاں پہ آپ نوٹس لکھ سکتے ہیں کوئی ضروری نوٹس جائیں پھر جہاں پہ پروجیٹ کا کی پلان اب جہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ ریویجنز ہیں ایک دو تین جہاں سے اوپر کو آپ چلتے جائیں گے ڈیٹ لکھیں گے جہاں ریویجن لکھیں گے کونسی ریویجن ہے کس نے روائد کیا اس کو جہاں پہ اس کی نیچر کرے گا پھر جہاں پہ یہ بلوک آگیا اس میں آرکیٹٹ کون ہے ڈران بھائی ڈرافٹسمن کا اپنا نام ہوتا ہے انجینئر کا نام ہے اور اس نے اپروو کیا ہیڈ کا نام ہے ڈپارٹمنٹ ہیڈ جو بھی وہ جہاں پہ سائن کرے گا اور اس کے بعد جہاں پہ یہ ٹائٹل بلوک ہے اس میں ٹائٹل لکھیں گے گرون فرور لے اوٹ پلان جو بھی بلڈنگ آپ جہاں پہ جس کی ڈرانگ بنا رہے ہیں جو بھی ہے اس کا نام جہاں پہ لکھیں گے ایلیویشن ہے پرانٹ ایلیویشن ہے بیگرونڈ ایلیویشن ہے رائٹ سائیڈ ہے جہاں پہ جہاں اس طریقے سے اور جہاں پہ آگے سکیل آگیا ہے اگر کوئی سکیل نہیں ہے تو انٹی ایس لکھیں گے نہ ٹو سکیل جہاں ڈیٹ لکھیں گے ڈرانگ چلتی جائیں گے اگر ایلیویشن کی ہوں گی تو جو بھی اس میں ڈیٹیل ہوگی یہ ایتری سائز کا لینڈسکیپ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوبارہ اور دیکھ لیں ٹیمپلیٹ ہم نے یہ پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی ہے آپ بھی پہلے بنا کر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی پورٹریٹ دیکھ لیں اس میں تو پورٹریٹ میں یہ ساتھ میں دیکھیں یہاں پہ آ گیا ہے اس میں بھی چونکہ وہ ہی ہے کہ سائز بڑا ہے تو ہم نے اس کو نیچے سٹینڈرٹ سائز اچھے طریقے سے اس کو سٹ کیا ہے ٹائٹل بلوک کو یہ پروجیکٹ ہے کلائنٹ ہے جہاں پہ آرکیٹیکٹ ہے انجینئر ہے اس کا نام لکھیں گے جہاں پہ نوٹس اس کو سٹ کر دیا پھر ٹائٹل بلوک ہے یہاں سے ٹائٹل لکھیں گے فرسٹ فلور پلان گروڈ فلور پلان ٹائک ہے آرکیٹیکٹر ٹائٹل پلان پلنگ جو بھی اس میں ایچ و ایس کی کا سسٹم ہے جو ڈرینگ سے ریلیٹڈ ہے ہم جہاں پہ لکھیں گے پھر اس کے اندر ڈر ویزنز ہیں پہ سٹنی زیادہ لکھنا چاہتے ہیں پھر جہاں پہ سکیل ہے ٹائٹ ہے ڈیٹ ہے ڈرینگ نمبر ہیں اور جو آخر میں کمپنی لوگو آ جاتا ہے سارا دے سکتے ہیں اس طریقے سے ٹائٹل بلوگ انسرٹ کرنا اور ٹمپلیٹ بنا کر رکھنا جہاں بنا آپ کو ڈیٹیل سے جہاں پر آج ڈسکس کیا ہے امید ہے آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھا گئی اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جہاں پر لی اوٹ میں اس کو ٹائٹل بلوگ بنانا سکایا تھا اب ہم نے انسرٹ کرنا سیکھا کہ کیسے آپ اس موڈل سپیس سے بھی بنا کے انسرٹ کر سکتے ہیں اور یا پھر اس کو جہاں پر بنا کے لی اوٹ کے اندر آپ جہاں پر بنا لیں گے بنا کے پھر اس کو سییو کر لیں اس ای ٹیمپلیٹ پھر اس کو آگے بھی ہر لی اوٹ میں یوز کریں گے تو امید ہے آپ کو اس کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کئی چیز کی ضرورت ہو اور کوئی انکواری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اپر چینل تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ